بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج شامرات ایک اور مونسون سسٹم شمالی سندھ کے راستے سوبہ سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے بارش کے اس نئے سسٹم سے آج شامرات اور کل کے دوران سوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں اور یہ سسٹم کتنے دن تک سوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا اور اس نئے سسٹم سے سوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بارش کے کتنے فیصد امکانات ہوں گے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاثرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیش کوئی کے مطابق اس وقت بہیرہ رامے موجود سرکولیشن کے باعث کراچی سمیت سوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی اور حبس کا راج ہے ساتھی ساتھ چاندیکہ دکا علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بازل بھی گردش کر رہے ہیں لیکن فیلحال آج کے دوران سوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے امکان انتہائی کم ہیں اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ ایک اور مونسون سسٹم سوبہ سندھ میں داخل ہونے کے لئے تیار ہو چکا ہے جو کہ سوبہ سندھ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے تفصیلات کے مطابق آج شام اور رات کے دوران شمالی سندھ کے راستے بارش برسانے والا نیا سسٹم سوبہ سندھ میں داخل ہو جائے گا جس کی وجہ سے آج رات اور کل کے دوران نیا سسٹم کے زیرے اثر بلد پور شاداد پور ٹنڈو آدم میر پور خاص ڈوین ہیدراباد ڈوین ٹنڈو اللہ یار میر وار ڈگری ٹنڈو غلام علی ماتلی اسلام کوٹ مٹھی ڈیپلو چوار جمالی دادو شاہ بندر تھٹھا نوریاباد بدین اور گردنوا کے علاقوں میں گرچ اما کے ساتھ بارش کے امکان موجود ہیں جبکہ ناظرین اس دوران سوبہ سندھ کے تقریبا تیس فیصد علاقے گرمی اور حبس کی لپیٹ میں رہیں گے تھر پارکر سمیت بالائی سندھ مغربی سندھ سینٹرل سندھ جنوبی سندھ اور جنوب مشرقی سندھ کے بھی زیادہ علاقوں میں کل کے دوران بارش کے امکان بن سکتے ہیں آج کی نسبت کل کے دوران بارش کے امکان کافی زیادہ ہیں بات کریں اگر سوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی تو ناظرین اس وقت کراچی شہر میں موسم خوشک اور گرم ہے گرمی اور حبس کی قیفیت برقرار ہے محسوس کی جانے والا درجہ حرارت آج دوپہر کے ٹائم پنٹالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ ہوا کل اور پرسوں کے دوران سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بھی بارش کی امکان موجود ہوں گے واللہ ہو اللہ بارش کا یہ نیا سسٹم وقفے وقفے سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کو گیارہ جولئی تک متاثر کرتا رہے گا ایک اور اہم خبر سے آپ سب کو اگہ کرتے چلیں کہ پندرہ جولئی کے بعد پہلا طاقتور سے بھی طاقتور مونسون سسٹم خلیج بنگال میں بننے کی توقع ہے جو مغرب کی جانب اپنا سفر کرے گا جس کی وجہ سے صوبہ سندھ باشمول کراچی میں تیز سے موصلہ دار بارشوں کا باعث بنے گا مزید اپریٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپریٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاکے حکم پر موقوف ہے